ہمارے وکیبلری کورس میں خوش آمدید آج کے ویڈیو میں ہم انگلیش کے کچھ الفاظ اور ان کے معنی سیکھیں گے یہ اس سلسلے کا سیٹ نمبر 89 ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پہلا ورڈ ہے رائٹیس اس کا مطلب ہے نیکوکار رائٹیس نیکوکار یا متقی اگلا ورڈ دیکھئے انسائٹ اس کا مطلب ہے اکسانہ یا بھڑکانہ انسائٹ اکسانہ یا بھڑکانہ اور اس کے انگلیش کے اندر سائنونیمز ہو سکتے ہیں انسٹیگیٹ یا سٹھے راب انسائٹ انسٹیگیٹ سٹھے راب ان کا مطلب ہوگا اکسانہ اگلا ورڈ دیکھئے وینڈیٹا اس کا مطلب ہوتا ہے خاندانی دشمنی وینڈیٹا خاندانی دشمنی اگلا ورڈ دیکھئے ڈیٹھین اس کا مطلب ہوتا ہے حراست میں لینا ڈیٹھین حراست میں لینا اگلا ورڈ دیکھئے آفتھا مولوجسٹ اس کا مطلب ہے آنکھوں کا ڈاکٹر آفتھا مولوجسٹ آنکھوں کا ڈاکٹر آور نیکسٹ ورڈ اس کا مطلب ہے الزام تراشی کرنا یا گالی دینا اگلا ورڈ دیکھئے پری میچور اس کا مطلب ہے وقت سے پہلے پری میچور وقت سے پہلے اور انگلیش میں اس کا ہممائنی لفظ ہو سکتا ہے انٹائیملی یعنی کہ پری میچور اور انٹائیملی کو آپ انٹرچینجبلی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ سیم ہی رہے گا اگلا ورڈ دیکھئے اسیس اس کا مطلب ہے اندازہ لگانا یا تخمینہ لگانا اور اس کے انگلیش میں ہممائنی الفاظ اپریز یا میجر اپریز یا میجر اگلا ورڈ دیکھئے ٹریٹیول اس کا مطلب ہے کابلِ علاج ٹریٹیبل کابلِ علاج Our next word is کانٹیمینیشن اس کا مطلب ہے آلودگی کانٹیمینیشن آلودگی اس کا مطلب ہے ہملا اس کا مطلب ہوگا انتہائی یا شدید اور انگلیش کے اندر اس کے سائنونیمز ہوں گے اگلا ورڈ دیکھئے کاشن اس کا مطلب ہے امتباہ کاشن امتباہ اور انگلیش کے اندر اس کا سائنونیم ہوگا کیوییٹ Our next word is پوٹینٹ اس کا مطلب ہے طاقتور پوٹینٹ طاقتور ویورز اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اینڈ شیئر بھی کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کس شہر یا زلے سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں Our next word is previous اس کا مطلب ہے گزشتہ یا سابقہ previous گزشتہ یا سابقہ اور انگلیش کے اندر اس کا سائنونیم ہوگا former transmission اس کا مطلب ہوتا ہے ترسیل کا عمل transmission ترسیل کا عمل symptoms اس کا مطلب ہوتا ہے علامات symptoms علامات improve بہتر کرنا improve بہتر کرنا complications پیچید گیاں پاورٹی غربت یا مفلسی اور اس کا سائنونیم poorness stricken اس کا مطلب ہوگا کسی بیماری کی زد میں آیا ہوا stricken کسی بیماری کی زد میں آیا ہوا our next word is worst اس کا مطلب ہے بد ترین worst بد ترین اگلا word دیکھئے human rights اس کا مطلب ہے بنیادی انسانی حقوق human rights بنیادی انسانی حقوق اگلا word دیکھئے fiscal year اس کا مطلب ہے مالی سال fiscal year مالی سال reveal ظاہر کرنا یا راز فاش کرنا reveal ظاہر کرنا یا راز فاش کرنا اور اس کے سائنونیمز ہوں گے uncover یا unveil affairs اس کا مطلب ہے معاملات affairs معاملات borrow ادھار لینا borrow ادھار لینا lend ادھار دینا فرنڈز ایک بات یاد رکھئے گا جب آپ ادھار لیں گے تو اس کو کہیں گے borrow اور جب کسی کو ادھار دیں گے تو اس کو کہیں گے lend our next word is evict اس کا مطلب ہے رہائیس سے باہر نکالنا طاقت کے ذریعے evict رہائیس سے باہر نکالنا طاقت کے ذور پر اور اس کا سائنونیم ہوگا force out refugees اس کا مطلب ہے مہاجر refugees مہاجر our next word is glitche اس کا مطلب ہے بے معنی کلام یا فرسودہ خیال glitche بے معنی کلام یا فرسودہ خیال تو فرنڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل پر آنے کا بے حد شکریہ